اسلام علیکم ناظرین توساں تکڑھنے پہ وزور نیوز چینل اپر پوٹھواری مشاہرہ خطہ پوٹھوار پوٹھواری زبان نے حوالے نال اہم ترقی کر چکی ہے پوٹھواری زبان اس وقت بقاعدہ طورت زبان نہ درجہ رکھنی ہے وہ اس لئی کہ ہر وہ زبان جس نے وچھ عدب تخلیق ہوئے جس نے وچھ ثقافت سامنے آوے وہ زبان در درجہ اختیار کر لینی ہے آج زلہ چکوالنی تاریخ اچ پہلا پوٹھواری مشاہرہ جدہ ازاز زور نیوز چینل حاصل کیتا ہے منقض ان جا رہے ہیں اس مشاہرینی صدارت ممتاز شاعر عابد حسین جنجوہ صاحب کرنگے جڑے کلر سیدن تو تشریف لیاین نامور شاعر عدیبن اس تو علاوہ ریڈو پاکستان تو پوٹھواری نویج پروگرام بھی کرنن ساڑی آج نیستقریبنے میں مانے خصوصین نامور شاعر شیراز مغل صاحب گجرخان تو تشریف لیاین انتہائی خوبصورت لیجن شاعرین تے مترنم شاعرین بڑی پیاری شخصیتن جناب شیراز اختر مغل آج نیستقریبنے میں مانے عزاز ان نئی مختر آوان نئی مختر آوان گیت دیا والنال ایک بہت بڑی عدوی شخصیتن گیتنے گاریچ انہانا بڑا نائم بہت سارے گلوکارانے انہانے کلام کی گایا ہے تے یہ تشریف لیاین گجرخان تو انہا کی بھی خوش آمدی داخنا آج نی ساڑی اس مشاعرین جڑے شاعرین انہا وچھ تیمور اکبر جنجوہ صاحب اے مندرہ تو تشریف لیاین انہانے نال تشریف فرماین نزاکت علی مرزا صاحب اے واکنٹ تو تشریف لیاین ایک اور آج نی ساڑی اس مشاعرین شاعر عدب نا بڑا پیاراتی خوبصورت تے منجے آیا نا شکور احسن جنا نے عدب لی فروغ لی پاکستان نے تقریبا تقریبا بہت سارے شاعریں وچھ پوٹھواری عدب دے فروغ لی بہت بڑا کام کیتا ہے انہا کی بھی خوش آمدی داخنا ایک گجرخان تو تشریف لیاین تے میں بقیدہ طور تے اس مشاعرین آغاز کرنا تے دعوت دینا جناب تیمور اکبر جنجوہ صاحب کی کہ تشریف لیاین تے اپنے کلام نالنوازن جناب تیمور اکبر جنجوہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں زور نیوز نے پوری ٹیمنا اپنے پوری پوٹھواری جڑیے بیٹھے کے اسنی طرفوں پلا گزارنا کہ تساں اپنا قمتی بیلا دیتا اسا کیوی اور ایک جس طرح تساں دسیا کہ پہلا مشاعرہ زلہ چکوالج پوٹھواری زبان نیوالے نالوازن زور نیوز ریکارڈ پر کرنا تو میں ایک جڑیہ اپنی نظم ہے اس نے تو آغاز کر ساں جس نہ میں عنوان دیتا بچپن کہ نہ کوئی رولا نہ کوئی پنڈی نہ اے جندڑی سولی ٹنگی نہ کوئی رولا نہ کوئی پنڈی نہ اے جندڑی سولی ٹنگی نہ کوئی فکر کمائیا نہیں نہ پینڈا نہ پانیا نہیں نا کوئی فکر کمایا نی نا پہنا نا پایا نی نا کوئی لالچ نا کوئی خوٹ چنگے لگنے جالی نوٹ نا کوئی لالچ نا کوئی خوٹ چنگے لگنے جالی نوٹ تٹائی گڑی کے آپے نسان آپے اٹھی کھڑ کھڑ اسان قسمے رنگ برنگا ہونا بچپن کیڑا چنگا ہونا بہت شکریہ بچپن بہت چنگا ہونا رنگ برنگا ہونا بچپن کیڑا چنگا ہونا اس تو بعد ایک پٹھواری غزل جڑی ہے او میں دوستانی محبتانی نظر کر ساں کہ دل نے کوٹھے ٹائے لوکا دل نے کوٹھے ٹائے لوکا دل نے کوٹھے ٹائے لوکا کیڑے ظلم کمائے لوکا دل نے کوٹھے ٹائے لوکا کیڑے ظلم کمائے لوکا تاہ لالچ نے چکڑے وچ خبی لالچ نے چکڑے وچ خبی اپنے ساکھ پلائے لوکا واہ 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 لالچ نے چکڑے وچھ خوبی اپنے ساکھ پلائے لوکاں تا ایک پھنگینہ ڈار بنائی ایک پھنگینہ ڈار بنائی کیڈے رولے بائے لوکاں ایک پھنگینہ ڈار بنائی کیڈے رولے بائے لوکاں تا اوخہ مکیا سار دی لینا اوخہ مکیا سار دی لینا پھوٹے پھر پخائے لوکاں اوخہ مکیا سار دی لینا پھوٹے پھر پخائے لوکاں تا مڑنی اشنے گے مسافر مڑنی اشنے گے مسافر اتھین جو دفنائے لوکاں پھٹ تیمور نے دسنے آلے سارے رلی چھپائے لوکاں پھٹ تیمور نے دسنے آلے سارے رلی چھپائے لوکاں دل نے کوٹے ٹائے لوکاں کہڑے ظلم کمائے لوکاں کیا کہنے جی بہت امدار ایسن تیمور اکبر جو جوا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دوستان کی سلام پیش کرنا عرفان خانی صاحب اور زور چینل نے پوری ٹیم میں کبھی بارک بات پیش کرنے پہلا پٹواری مشاعرہ کرنے پہ بڑی خوشی ہوئی تھا اچھی چکوال دو غزنا پیش کرنا پہ ٹھواری نہیں بخری ایک تحریر لکھی سی بخری ایک تحریر لکھی سی یاتینی تفسیر لکھی سی بخری ایک تحریر لکھی سی یاتینی تفسیر لکھی سی چھوٹے مارے کچھ خواہ نہیں چھوٹے مارے کچھ خواہ نہیں اس سچی تعبیر لکھی سی چھوٹے مارے کچھ خواہ نہیں وہ سچی تعبیر لکھی سی دل نے خالی برکے اپر دل نے خالی برکے اپر تو ران جا میں ایر لکھی سی بہت شکریہ دل نے خالی برکے اپر بہت شکریہ دل نے خالی برکے اپر تو ران جا میں ایر لکھی سی لمبہ پینڈا کچھی کچھی لمحہ پینڈا کچھی کچھی دردانی جاگیر لکھی سی بہت شکریہ جی لمحہ پینڈا کچھی کچھی دردانی جاگیر لکھی سی اپنی قسمت تاب بگاڑی اپنی قسمت تاب بگاڑی رب تصدی تیر لکھی سی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اپنی قسمت آپ بگاڑی رب تحصیدی تیر لکھی سی پنی اوڑ میں ساری اپنی پنی اوڑ میں ساری اپنی لے جی نی تاثیر لکھی سی چند بدلہ میں چھپیا جس لے چند بدلہ میں چھپیا جس لے تندلی جی تشویر لکھی سی چند بدلہ میں چھپیا جس لے تندلی جی تشویر لکھی سی بخری ایک تحریر لکھی سی یا تینی تفسیر لکھی سی وہ شفیر جی سب سے نجازت نگدر پیش کرتا ہے اسرہ راتی خوابی چشنی اسرہ راتی خوابی چشنی جسرہ غزل کتابی چشنی بہت شکریہ بڑی بربانی بڑی نوازش بہت سوڑا اسرہ راتی خوابی چشنی جسرہ غزل کتابی چشنی لگنا اے پکھل جیڑی روپ شبابی چشنی ناؤ لیلہ سسیر پھر بھی عشق نصابی چشنی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جنے رہو ناؤ لیلہ سسیر پھر بھی عشق نصابی چشنی قدرہ ماشا قدرہ تولہ قدرہ ماشا قدرہ تولہ صاحبہ اور صاحبی چشنی شیر قدرہ تولہ جی تھہیتہ مارے کولو لوکی تھہیتہ مارے کولو لوکی تانوی آپ جنابی چشنی بہت شکریہ جیڑی بہت شکریہ جیڑی بہت شکریہ جیڑی سوے کٹ گلابی چشنی سوے کٹ گلابی چشنی خشبوانی بارہ بچو سوے کٹ گلابی چشنی جے اس کی کوئی باغ نہ لب ہے جے اس کی کوئی باغ نہ لب ہے بننی قول تلابی چشنی جے اس کی کوئی باغ نہ لب ہے بننی قول تلابی چشنی اسرہ راتی خوابی چشنی اسرہ غزل کتابی چشنی نزاکت علی مرزا خوبصورت کلام نالنوازن حسن پہ ان میں درخواست گزارا بہوتی خوبصورت بہترین لہجین شاعر گجر خان تو تشریف لیائے ہوئے شکور حسن صاحب کی تشریف لیائن تے اپنے کلام نالنوازن جناب شکور حسن بسم اللہ رحمانہ رکھی سب سے پہلے زہو ٹی وی چینل جرکوال بہرفان خانی صاحبی محبت و شکریہ ایک پوٹھائینے والے خصوصاً تمام کیتا مشہرین صاحب بسا در انجازت نال جی ارشاد پوٹھائی گزر شہنے کے تن من اپنا آپ لٹایا پھر بھی خوشنے تن من اپنا آپ لٹایا پھر بھی خوشنے جو تو چایا وہ میں بایا پھر بھی خوشنے محبت و شکریہ تن من اپنا آپ لٹایا پھر بھی خوشنے جو تو چایا وہ میں بایا پھر بھی خوشنے تاڑے اگیا پچھے میں ہی چکر لائے تاڑے اگیا پچھے میں ہی چکر لائے تاڑا بوا میں کھڑ گیا پھر بھی خوشنے تاڑے اگیا پچھے میں ہی چکر لائے تاڑا بوا میں کھڑ گیا پھر بھی خوشنے تشیہ سنے جی غیران نال تماشا تکھائی آڑی اپر غیران نال تماشا تکھائی آڑی اپر تاڑا دشوان آپ میں ٹایا پھر بھی خوشنے غیران نال تماشا تکھائی آڑی اپر تاڑا دشوان آپ میں ٹایا پھر بھی خوشنے تو جو تو مو کڑیا وہ میں پورا کیتا جو تو مو کڑیا وہ میں پورا کیتا چنگا مندہ اپو لائے پھر بھی خوشنے مقتحریت تاڑا دیوہ بلنا رہو ہے اسے ہمارے ہوں تاڑا دیوہ بلنا رہو ہے اسے ہمارے ہوں احسن دیا اپنا سایا پھر ہی خوش نے مہربانی تاڑا دیوہ بلنا رہو ہے اسے ہمارے ہوں احسن دیا اپنا سایا پھر ہی خوش نے تن من اپنا آپ لٹایا پھر ہی خوش نے جو تُو چایا او میں بایا فری خوش نے دوسری غضل ہے جی پیر نٹگن کس ہے جائی پیر نٹگن کس ہے جائی پیر نٹگن کس ہے جائی اندر سونے بیٹھک لائی پیر نٹگن کس ہے جائی اندر سونے بیٹھک لائی تی یاتی ساری گوڑی کیتی بوٹے پوٹے نے دھوٹائی اکھیاں اندر بطر چوکھا اٹھاں اپر جمی کئی اکھیاں اندر بطر چوکھا اٹھاں اپر جمی کئی تو او اے آن کڑکی فسے جنا آپ کڑکی لائی بھائی شکور ہے تو اے آن کڑکی فسے جنا آپ کڑکی لائی تو تُو کی اسنا تک ہی کہتا ہے تُو کی اسنا تک ہی کہتا ہے بیڑے وچ میں نٹی بھائی تُو کی اسنا تک ہی کہتا ہے بیڑے وچ میں لڑی بھائی تُسان نال میں گلان بھائی تُسان نال میں گلان بھائی اپے کلو آپ لگائی مہربانی جی مہربانی تُسان نال میں گلان بھائی اپے کلو آپ لگائی تا اپنے اگے شیشہ رکھیا اپنے اگے شیشہ رکھیا آپ لگو جان چھڑائی اپنے اگے شیشہ رکھیا آپ لگو جان چھڑائی پیر نہ ٹیگن کس ہے جائی اندر سونے بیٹھک لائی ناظرین تُسان تکڑے پیو زور نیوز تے پوٹھواری مشہرہ اے سان شکور احسن صاحب جڑے اپنے خوبصورت زبردست قسم دے کلامنا نواز رہے اے سوالے ایک ٹائم ہویا ایک وقفے نا زور نیوز نالی رہو مشہرہ سننے رہو وقفے تو بعد دوبارہ حاضر ہونے ہیں آج نے اس مشہرہ نے میں مانے عزاز جنہاں پہلے ذکر کر چکے ہیں انہاناں نئی مختر آوان ہیں راولپینڈی تو تشریف لیا ہے ان کیتنے گاری نے انہاناں بہت بڑا مقام ہیں تے آج چکوالنی تاریخنا پہلا پوٹھواری مشہرہ جڑا چکوال وچ منقد ہو رہی ہے وہ زور نیوز چینل تو ہوں انشاءاللہ تسی سنو گے تے پوٹھواری زبان دی اس لذت نو اس مٹھاس نو پاسو تے میں اس لے درخواست گزاراں آج نے اس تقریبنے میں مانے عزاز نئی مختر آوان کی کہ تشریف لیاں تے اپنے کلام نل نوازن بہت شکریہ سب تو پہلے تے زور نیوز چینل دے شکریہ جناب عرفان خانی بھائی توڑا شکریہ بہت زیادہ صاحب صدر جناب دی اجازت نل کچھ کلام ایک شعر کہ مارا ساسا تاڑے خوابے بہت اچھے مارا ساسا تاڑے خوابے لیک چپاما لوکان توں میں لیک چپاما لوکان توں میں اور نظم ایک نکیاں نکیاں گلاں توں نکیاں نکیاں گلاں توں بڑے بڑے دکھ بڑھنا ہے نکیاں نکیاں گلاں توں بڑے بڑے دکھ بڑھنا ہے بڑیاں بڑیاں دکھاں توں نکیاں نکیاں کبراں نکیاں 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 گلاں توں بڑے بڑے دکھ بڑھنا ہے تے بڑیاں بڑیاں دکھاں توں نکیاں نکیاں کبراں نظم رشتہ کھلٹے پانی اندر تکھی چننے کی کھلٹے پانی اندر تکھی چننے کی میں سوچاں تاڑا مارا رشتہ کھیڑا مارا رشتہ کھیڑا چند دینہ چند دینہ چند دینہ جی باہا بہت خوب غزل غزل پیشے صحابی صدر جی اشتاد اتھو نکلے ویلے تومی رونا واہ 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 اتھو نکلے ویلے تومی رونا مہ می رونا اجڑے جسلے مے لے تومی رونا واہ مہربعنی اتھو نکلے ویلے تومی رونا اجڑے جسلے مے لے تومی رونا مہ می رونا عشق نئے آڑی دکھا نگری گسنی سجنا عشقہ نیئے آڑی دکھا نگری گسنی سجنا پھرنا جنگل بیلے تم ہی رونا میں بھی رونا پھرنا جنگل بیلے تم ہی رونا میں بھی رونا اپنا آپوں لبنا آپے اوکھاں اونا سمیہ شکور صاحب شیشا تو ساں رکھ لیا لیکن اس وی چیز دیکھو اپنا آپوں لبنا پہ اوکھاں اونا سنگیا تکھنے میلے ٹھیلے تم ہی رونا میں بھی رونا جنتان اگروں ساڑے سنگتانے اے میلے جنتان اگروں ساڑے سنگتانے اے میلے مکہ جس لے میلے تم ہی رونا میں بھی رونا بہت اچھے اوکھے ویلے تم ہی رونا میں بھی رونا جس لے میلے تم ہی رونا میں بھی رونا اور غزل پیش خدمت ہے اوکھے ویلے اونا کوئی نہیں اوکھے ویلے اوکھے ویلے اونا کوئی نہیں گاگی اکھیاں تو اونا کوئی نہیں تاڑے خوابہ نیندر کھسی تاڑے خوابہ نیندر کھسی مطاو یا سونا کوئی نہیں تاڑے خوابہ نیندر کھسی مطاو یا سونا کوئی نہیں تے لاشا پھرنا اکھی کھولی لاشا پھرنا اکھی کھولی تکھنے سارے رونا کوئی نہیں دکھنے پھوٹے دلے اوپر دکھنے پھوٹے دلے اوپر تکھنے سارے کھونا کوئی نہیں تے قابل توجہ شہر کے دل تے کوٹھے ہوئے پکے 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 بسنے بدل چونا کوئی نہیں دل تے کوٹھے ہوئے پکے بسنے بدل چونا کوئی نہیں اوکھے ویلے اونا کوئی نہیں داگی اکھی تو اونا کوئی نہیں بہت اچھا جی جی ناظرین تسان تکھنے سو جی ناظرین تسان سوڑنے سو نئی مختر آمان ہو رہا کہ خوبصورت کلام نال نوازنے سن پہ تے میں ہون درخواست گزاراں آج نے اس مشہرین میں مانے خصوصی انتہائی خوبصورت لہجین شائر اور ترنمچ باکمال شائر صاحب کتاب شائر گجر خان تو تشریف لے آئے ہوئے جناب شیراز اختر مغل صاحب کی تشریف لے آوان تے اپنے کلام نال نوازن بہت شکریہ زور ٹی وی اور خانبائی صاحب صدر نے اجازتنا ایک ایک غزل نے چند اشار ارشار یاد پنڈینا لو پہی چٹے یاد پنڈینا لو پہی چٹے اس کلموئی نے دند کوئی پٹے اس کلموئی نے اس کلموئی نے کوئی دند پٹے یاد پنڈینا لو پہی چٹے اس کلموئی نے دند کوئی پٹے اور پہلے اکھیاں کڈی شوڑے پہلے اکھیاں کڈی شوڑے پھر پکھلوں نے پھنگ کوئی کٹے پہلے اکھیاں کڈی شوڑے پھر پکھلوں نے پھنگ کوئی کٹے اور اس کے دند تے پنڈی بانی اس کے دند تے پنڈی بانی کوئی کیڈی دڑ پیا وٹے اس کے دند تے پنڈی بانی کوئی کیڈی دڑ پیا وٹے اور دیوں میں تقسان انشاءاللہ دیوں میں تقسان انشاءاللہ اکھیاں سوئے چاڑتے اٹھے کیا امید نہ شہر ہے دیوں میں تقسان انشاءاللہ اکھیاں سوئے چاڑتے اٹھے اور اکھتر ون سونے دکھے اکھتر ون سونے دکھے لکھساں جے دل نہ پھٹے یاد پندے نہ لو پہ چٹے اس کل موی نے دن کوئی پھٹے اور ایک چھوٹی جی نظم ہے چھوٹی جی نظم ہے ایک عنوان ہے اس نے چھوٹی جی نظم ہے نکیوں نہ ہو پیار نی پولڑا نکیوں نہ ہو پیار نی پولڑا نہ ہو ویلا مڑ کے اسنا خورے کس رہ ویتھاں پہیاں چھوٹی جی نظم ہے جی نظم ہے جی نظم ہے جی نظم ہے چھوٹی جی نظم ہے سی تاڑی جیڑی آلیں تک نی مکی یاری توڑ نی بھانی سی میں تاڑی وار چکانی سی میں یاری توڑ نی بھانی سی میں تاڑی وار چکانی سی میں اجویاں میں چھپیا ہویا پر تو ماری لوڑ نہیں کیتی آج میاں میں چھپیا ہویا پر تو ماری لوڈ نہیں کیتی تائیوں تائی آج باکھ ہوئی گئے گلیاں نے اس کاکھ ہوئی گئے اوہ تکیتائے دسیہ ویسا کیڑی جائی میں چھپیا ہویا کیا لائن دیا کیا لائن دیا تکیتائے دسیہ ویسا کیڑی جائی میں چھپیا ہو سان بہت شکریہ ترنم سے پیش دو اشار ترنم نے جی ترنم اچھا دو اشار ویسا ترنم جیدرہ میں خوبصورت 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 خیر ترنم نمی حاسے ویڈولا اہا بون سونے نے ترنم نمی حاسے ویڈولا بون سونے نے چٹے دند پتا سے ویڈولا بون سونے نے بون سونے نے ترنم نمی حاسے ویڈولا بون سونے نے واہ واہ اے باغانے پنک پکھے رو دسنے ان پھولیوں سونہ روپ تکی کے حسنے ان واہ واہ اے باغانے پنک پکھے رو دسنے ان پھولیوں سونہ روپ تکی کے حسنے ان اترنگ لے دندہ سے ویڈولا بون سونے نے بون سونے نے واہ واہ اترنگ لے دندہ سے ویڈولا بون سونے نے ترنم نمی حاسے ویڈولا بون سونے نے واہ واہ گلے چگم نہار میں بائی کے بیٹھا ساں واہ واہ ساریاں میں دا یار میں لائی کے بیٹھا ساں واہ گلے چگم نہار میں بائی کے بیٹھا ساں ساریاں میں دا یار میں لائی کے بیٹھا ساں واہ 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 تڑی اکھ نے دلا سے ویڈولا بون سونے نے واہ تڑی اکھ نے دلا سے ویڈولا بون سونے نے تڑی نمی نمی حاسے ویڈولا بون سونے نے چٹے دند پتا سے ویڈولا بون سونے نے ماشاءاللہ کیا کہنے بون سونے نے غیسن آج نے اس مشاہرے میں مانے خصوصی شراز اختر مغل صاحب جنہا نے خوبصورت کلام نل نوازیا شراز اختر مغل عدب نے ویچ انہا نے ایک نظم جڑی کہ میں بہو وری سونی او نظم پڑیاں پڑیاں نظم نے ایک ایسا چھوٹا خیال پیش کی تا کہ میں او دے تو متاثر ہویا تو آج شراز اختر مغلو رنگی صرف اس نظم نے حوالے نال میں پچانیاں تو چکوال نے آج اس پوٹھواری تاریخی مشارعہ وچ دعوت دیتی انہا قبول کیتی میں انہا شکریہ ادا کرنا ہوا تو امید کرنا ہوا کہ اندھا بھی چکوال دے وچ ہونے لے عدبی جتنے بھی پروگرام ہیں پوٹھواری دے والے نال ادھے شریف لے آوان میں ہون درخواست گزاراں آج دی اس تقریب دے صاحب صدارت جنہاں دا نا اردوی پاکستان دی ایک بڑی وڈی آواز جنہی عوام سندی ہے ایک خوبصورت لہجا تی پوٹھواری دے مننے پر اننے شائر انہا دا خوبصورت کلام انہا دی شخصیت ہر لیازنال ادھے بچ بڑے اہم مقام تے فائز ہے تے آجو خصوصی دور نیوز چینل دے اس پوٹھواری تاریخی مشارعہ دے بچ ساڑھے دوستان دی دعوت تے تشریف لے آئے میں نا دا نال شکریہ بھی ادا کرنا تے نالی درخواست گزاراں جنہاں بے آبد حسین جنجوہ صاحب جڑے کلر سیدان تو تشریف لائیں وہ اپنے کلام نال نوازن جنہاں بے آبد حسین جنجوہ زور نیوز تے عرفان خانی صاحبنا شکریہ جنہاں آج خطہ پوٹھوار نے شاعران کی دعوت دیتی اور ایک سوڑا پوٹھواری مشاعرنا احتمام کیتا آج نے اس مشاعرے خطہ پوٹھوار نے بڑے منے پر منے شاعران تیمور اکبر جنجوہ نزاکتالی مرسا شکور احسن نئیم اختر ایوان تے شراز اختر مغرران کرام سنایا تے خطہ پوٹھوار ایچ اسا نے بڑے بڑے اچھے لکھنے آلے اور ایک چکوال ایچ پہلا پوٹھواری مشاعرہ کرانہ پر زور نیوزنا اور اس نے ساری ٹیمنا شکریہ ادا کرنا سب تو پہلو پوٹھواری نظم پیش کرسا یاد عرص کیتا ہے مارے خواب خیالہ نیوچ ار ویلہ تو اچھے گچھے مارے خواب خیالہ نیوچ ار ویلہ تو اچھے گچھے دل کرنا ہے جس ویلہ بھی یاد کرام ہے اچھا چیتی توہا گچھے ایک مزایا کتا پوٹھواری میں جتا ہے آمد لہے گی نات لہے گی گی گیت لہے گے نظمہ لہیاں گیاں مزایا شائری جڑی ہے وہ بھی لہے گی وہ میں کوشش کیتی سرما بھائی ٹینڈ کرائی پھرنا رو سرما بھائی ٹینڈ کرائی پھرنا رو آڑو آڑ بٹیرہ چائی پھرنا رو سرما بھائی ٹینڈ کرائی پھرنا رو آڑو آڑ بٹیرہ چائی پھرنا رو کار آلی تے روب کا دینے بھائی سکنا لما کرتا پاویں لائی پھرنا رو ایک پتھواری غزل نے چند شیئر پیش کرسا ایک پتھواری غزل پیش کرسا آرس کی تائے اپنے کارنا بوا آپو دسنیے اپنے کارنا بوا آپو دسنیے یاد کسینی جس ویلے بھی اسنیے اپنے کارنا بوا آپو دسنیے یاد کسینی جس ویلے بھی اسنیے کول بیت ہے آل کسے بھی پچھیا نا کول بیت ہے آل کسے بھی پچھیا نا تاکہ میلا دنیا اگے نسنیے چار چفیرے بائی پھیرے پھولانا چار چفیرے بائی پھیرے پھولانا لوگ سے آنے پہلوں اے گلب آئی گے اپنی کیتی اپنے اکے اسنیے بارو دسنے پاویں سبے رجے وے اندر نیے پوکھ قدینی گسنیے بارو دسنے پاویں سبے رجے وے اندر نیے پوکھ قدینی گسنیے تکھی اسی ایک مورت آبد مٹینے تکھی اسی ایک مورت آبد مٹینے آخنے رستے دل وچ اوے وسنیے اپنے کارنا بوہ آپو دسنیے یاد کسینی جس وے لہوی اسنیے ایک اور گزلی دکھ نے پینڈے وچ رل پایا لوکہ نے دکھ نے پینڈے وچ رل پایا لوکہ نے سجن بن کے یار گمایا لوکہ نے دکھ نے پینڈے وچ رل پایا لوکہ نے سجن بن کے یار گمایا لوکہ نے مل بانے تیں اتھے لوک پیارانا مل بانے تیں اتھے لوک پیارانا شہر نوان ایک اور بسایا لوکہ نے مل بانے تھے اتھے یار پیارانا شہر نوان ایک اور بسایا لوکہ نے جیڑا اتھے آپو سنی لانا ہے جیڑا اتھے آپو سنی لانا ہے اس کی اپنا یار بنایا لوکہ نے جیڑا اتھے آپو سنی لانا ہے اس کی اپنا یار بنایا لوکہ نے اس نے کارنی گلنا دوے کن بجی اس نے کارنی گلنا دوے کن بجی ساڑے کارنہ ٹول بجایا لوکہ نے اس نے کارنی گلنا دوے کن بجی ساڑے کارنہ ٹول بجایا لوکہ نے دل نے بیڑے وچ اج کندہ چاڑی تے اور نوہ گمداند بنایا لوکہ نے آخ پریتے ایک پھلے کی تکھیا شہر گرانہ وچ سانگ لوایا لوکہ نے آخ پریتے ایک پھلے کی تکھیا شہر گرانہ شہر گرانہ وچ سانگ لوایا لوکہ نے مٹھا بند کے عابد میں جس لٹیائے مٹھا بند کے عابد میں جس لٹیائے اتھاں پر اس کی چاہ لوکہ نے دکھ نے پینڈے وچ رال پایا لوکہ نے سجن بن کے یار گمایا لوکہ نے پٹھواری نہ ایک گیت نے کچھ شہر پیش کرنا چھلا چیچی پا نکڑیے چھلا چیچی پا نکڑیے دل نے بیڑے آ نکڑیے ماست بہار نی تو اے رانی گت تو آڑی لارے کھانی چھلا چیچی پا نکڑیے چوری نہ تو تھال سجا کے لسی اتھاں نال بنا کے ڈولا سرت ہے چاہ نکڑیے چھلا چیچی پا نکڑیے اے ایک پیار کہانی ماری سامبی رکھ نشانی ماری اے ایک پیار کہانی ماری سامبی رکھ نشانی ماری یادان سینے لا نکڑیے چھلا چیچی پا نکڑیے دور کدو اس رئی سکنے دل نے گلت ہے کہی سکنے تو میں دل نے با نکڑیے چھلا چیچی پا نکڑیے چھلا چیچی پا نکڑیے دل نے گلت ہے آنکڑیے ایسان عابد حسین جنجوہ صاحب جڑے اپنے خوبصورت کلام نال نواز رہے ہیں اج نے اس مشاہرے نے صدارت فرما رہے ہیں ناظرین زلہ چکوالنی تاریخنا پہلا پورٹھواری مشاہرہ زور نیوز چینل نے زیرے تمام منعقد ہویا پورٹھواری زبان نے اس دور حاضر دے وچھ جڑا مقام آصل کیتا ہے او دے پیچھے انہ تمام عدیبان دی بڑی کاوش ہے کوئی بھی زبان اس وقت تک زبان دے درجہ نہیں پاندی جدوں تک اس زبان دے وچھ عدب تخلیق نہ ہوئے صرف عدب ہی نہیں بلکہ پورٹھواری زبان نے انہا عدیبان نے اتنی بڑی کاوش کر کے اس نو زبان دے درجہ تے لے ہندہ او دے وچھ پورٹھواری زبان دی لغت انہا نے تخلیق کی تھی پورٹھواری زبان دا قائدہ تخلیق کی تا اور نز، غز، شیر اور گیت، ڈرامے اس کے علاوہ بہت ساری عدبی صناف دے ہوتے پورٹھواری زبان دا جڑا کام ہویا ہے او تاریخ دے وچھ سامنے ہیں تی فی الحال تاریخ جڑیے او زندہ لوگان دیے جڑیے تھے موجود ان جنہا نے عدب دے فروغ لئی اور زبان دے فروغ لئی انتھاک میند کی تھی تی آج اس مقام تے اس زبان نو لے آندہ ہے تو پورٹھواری زبان انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت بہترین تقریب لے کے سامنے آئے گی جڑی کے چند دینہ تو بعد اس خطہ پورٹھوار دے وچھ منعقد ہونا لیے اس دے وچھ بہت ساری چیزیں بھی سامنے آن گیاں میں اس وقت آج دے مشاہرے وچھ شریک ہونا لے تمام شورہ دا شکریہ دا کرنا جنہ دے وچھ تیمور اکبر جنجوہ صاحب دا شکریہ دا کرنا جنہ بے نزاکت علی مرزا صاحب دا شکریہ دا کرنا جنہ بے شکور احسن صاحب دا اور جنہ بے نئی مختر آوان صاحب دا جنہ بے شراز اختر مغل صاحب دا اور خصوصی طورتے عبد حسین جنجوہ صاحب دا جنہ نے چکوال تشریف لے آکے ساڑا مان ودایا انشاءاللہ آنہ لے دینہ دے وچھ پاکستان دے اندر بولے جانے والیاں بولیاں لے جیتے زبانہ تے مشتمل زور نیوز اپنی خدمات پیش کردہ رہے گا دیکھ دیرے ہو زور نیوز چینل اسلام علیکم